اسلام علیکم جی آپ دیکھیں سپورٹس انسائیڈ بھی تلہاڑار ابھی کی پاکستان سپورٹس کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ تلہا تعلیم نے جو تاشکن میں ورلڈ ویٹ لفٹنگ چیمپنشپ ہو رہی ہے وہاں پہ برانز میڈل جیتا ہے سنیچ کیٹیگری میں یہاں پہ میں یہ بات واضح کر دوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو پاکستان میں ویٹ لفٹنگ کی سمجھ نہیں ہے کہ سنیچ کیا ہوتا ہے پلین انجر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو اولمپکس میں جو میڈل دیئے گئے تھے وہ صرف ٹوٹل کی اوپر دیئے گئے تھے یعنی کہ پہلا راؤنڈ جو ہوتا ہے وہ سنیچ کا ہوتا ہے دوسرا کلین انجر کا ہوتا ہے پھر ان کا ٹوٹل ملایا جاتا ہے اور پھر اس پہ تلہا تعلیم کا تین سو بیس کیجی بنا تھا اور وہ پانچویں نمبر پہ آئے تھے اولمپکس میں یہاں پہ میں ان کی پرفارمنس سے خود پرسنلی اگر میں بات کروں تو تھوڑا ڈسپوائنٹیڈ اس لیے ہوں کہ ان کی پرفارمنس کافی نیچے آگئی تلہا تعلیم جو ہیں وہ ون ٹوٹی کیجی انہوں نے سنیچ لگائی تھی اولمپکس ٹوکیو اولمپکس میں اور اس لئے وہ دوسرے نمبر پہ تھے یعنی اگر اولمپکس میں یہ رول ہوتا ہے جو یہاں پہ ہے کہ سنیچ کا میڈل الگ، انجر کا میڈل الگ، ٹوٹل کا میڈل الگ تو اولمپکس میں بھی ان کو ایک سلور میڈل مل جاتا لیکن یہاں پہ انہوں نے جو سنیچ لگائی وہ صرف ون ٹوٹی ٹوٹی کیجی تھی یعنی کہ اولمپکس سے یہ ساتھ کیجی نیچے آگئے اور گولڈ میڈل جو ملے وہ مرشین جو ویڈ لفٹر ہے اس کو ون ٹوٹی سکس پہ یا ون ٹوٹی سیون پہ اگیس اس کو گولڈ میڈل مل گیا یعنی اگر ان ٹوٹی کر لیتے تو کافی مارجن سے اگر اپنی اس جو پرفارمس کی اولمپکس والی اس کو یہ ریٹین کر لیتے لیکن اس سے کافی نیچے آگئے سات کیجی نیچے آگئے اس کے بعد کنینے جگ میں ان سے وہاں پہ انہوں نے ون سیونٹی لگائی تھی جو ان کی بیسٹ لفٹ تھی اور یہاں پہ انہوں نے ون سکسٹی فائیب پہلی اٹیمٹ کی ون سکسٹی فائیب بھی گرائی ون سکسٹی فائیب پہ دوسری اٹیمٹ کی وہ گرا دی 165 پہ تیسری کی وہ بھی گرادی یعنی کہ جو ٹوٹل تھا اس میں تو یہ ڈسکوالیفائے ہو گئے یعنی کہ اگر اولمپک والا سسٹم ہوتا تو یہ تلحہ طالب کی پرفارمنس یہاں پہ زیرو کنسیڈر ہوتی تو یہ بڑی حیرانی کی بھی بات ہے بڑی پریشانی کی بھی بات ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا پاکستان میں لوگوں کو زیادہ ویڈ لفٹنگ کا نہیں پتا کچھ تھوڑی کچھ دیر میں مبارک باتوں کا تلحہ طالب کی پرفارمنس اتنی نیچے آگئی ہے اور وہی بات ہے کہ اگر یہ الگ الگ میٹل نہ دے رہے ہوتے سنیچ کا اور کنین اینجر کا تو تلحہ طالب زیرو پرفارمنس کے ساتھ واپس آتے تو امید کرتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے گا تلحہ طالب کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو دیکھ بھال کی جاتی کہ اگر انہیں اولمپک میں پانچوی پوزیشن حاصل کی ہے تو یہ ویڈ لفٹنگ جو ورڈ چیمپنشپ ہو رہی ہے یہ اولمپک سے کافی نیچے آگیا کمپیٹیشن کیونکہ اس میں نہ ساؤتھ کوریا کا وہ ویڈ لفٹر آیا جس نے وہاں پہ میڈل لیا تھا چائنہ جو گولڈ میڈل جیتا تھا وہ آیا تو یہاں پہ تو تلحہ طالب کم از کم ٹوٹل میں میڈل لینا چاہیے تھا اور کم از کم سنیچ میں گولڈ میڈل جیت جانا چاہیے تھا کیونکہ وہاں پہ تو تلحہ طالب میں ون ففٹی کے سنیچ کی تھی چائنہ والے نے ون ففٹی ون کی کر دی تھی تو یہاں پہ تو تلحہ طالب سمجھ لیں کہ بیس تھے سنیچ میں تو یہاں پہ وہ تیسرے نمبر پہ کیوں آ رہے ہیں اور کلین اٹ جٹ میں کیوں ڈسکوالیفائے ہو رہے ہیں یہ ایک مطلب کنسن ملی بات ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے گا اور اس کے بارے میں سوچا جائے گا اس لئے میں اپنے والے صاحب کنال آسف ڈار صاحب جو کہ ویڈ لفٹنگ کے پہلے سینئر ویس پریزنٹ بھی رہے ہیں ان کا بھی اس پہ تجزیہ لوں گا کہ ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے باقی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائز ضرور کیجئے گا ہو سکے تو لائک بھی کیجئے گا کیونکہ میرا مقصد وہی یہ ہے کہ لوگوں کو سپورٹ کی پاکستان نے سمجھ آئے ان ترمنالوجیز کی سمجھ جائیں صرف نیوز چینل پہ نہ رہے کیونکہ بہت سے نیوز چینلز والوں کو بھی اس بات کا نہیں پتا ہوگا کہ تین اینجر کیا ہے اور سنیچ کیا ہے اور ٹوٹل کیا ہے اور یہ جو رولز ہوتے ہیں یہ پتا ہونے سب کو بڑے ضروری ہیں لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان میں سپورٹ کا کلچر ویسی ختم ہوتا جا رہے تو کسی کو سپورٹ کی نالج بھی نہیں ہے زیادہ تو خیر امید کرتے ہیں کہ بہتری آئے گی چیزوں میں اور پھر ویڈیو پسند آئی تو پھر بولوں گا کہ شیئر بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا چینل کو اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی تب تک منا بڑا خیال رکھے گا اللہ حافظ